لونگ کھا کے گلہ گرم ہوتا ہے آپ دیکھیں گانے والے کیا کرتے ہیں گاتے گاتے لونگ کھاتے ہیں ملیٹھی کھاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کچھ پل کیلئے گلہ گرم ہو جاتا ہے پر طاقت نہیں دیتا ہے گلے کو بلکل نہیں دیتا اگر ریاضی گلہ نہیں ہے تو صرف گلہ گرم ہوگا طاقت کہاں سے آئے گی طاقت اگر گلے میں آئے گی strength جس کو کہتے ہیں شکتی جس کو کہتے ہیں وہ ریاض سے آتی ہے اور جس کا گلہ ریاضی ہوتا ہے اسے نہ لاؤنگ نہ مولیٹھی نہ شراب نہ سگریٹ ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی نیچرل بیس آ جاتا ہے اب کچھ کچھ سوال آ رہے ہیں یہاں پہ سگریٹ پینے سے گلے پر کیا فرق پڑتا ہے شراب یا سگریٹ یا ماس کھانے سے گلے میں بیس آتا ہے یہ غلط فہمیاں لوگوں میں ہیں سگریٹ سے آواز بھاری ہوتی ہے ستے بات ٹیسٹوسٹیرون لیول اس سے بڑھ جاتا ہے اس سے گلے میں بیس آ جاتا ہے بلکل آتا ہے پر گائی کی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ بھاری پن تو آ جاتا ہے ساتھ میں خراش اور کھانسی بھی آتی ہے خراش کھانسی اور گلے کی مسلز اونچا گائیں گی جیسے ہی ویسے ہی کھانس اٹھو گے ہے نا کھنچ نہیں پائے گا گلے پر زیادہ زور نہیں دے پاؤ گے گانجہ افیم یہ جو لوگ لیتے ہیں نا چلم جو پیتے ہیں دن بھر کھانستے رہتے ہیں اس کا اپیوگ تو ہے بلکل آواز میں بیس آ جاتا ہے لیکن گانے والے ہونا تو گانے والا بیس اور نیچرل بولنے والا بیس زمین آسمان کا انتر ہے اس میں گلے میں گانے کے لیے capacity چاہیے اگر میں گا رہا ہوں اتنا پریشر تو لگاتے لگاتے تو آدھے میں تو کھانس پڑ ہوگے اگر سگریٹ پینے والے ہوگی تو سگریٹ کا فائدہ ہے بلکل ہے آواز میں بیس دیتی ہے پر نقصان کیا ہے طاقت چھین لیتی ہے زیادہ بولنے ہی پھاؤ گے زیادہ دیر تک گانے ہی پھاؤ گے جیسے ہی یہاں تک پہنچیں ختم انفیکٹس آ بھی نہیں لگا پا ہوگے اور گھٹکے کا بھی یہی ہے طوبیکو کا بھی استعمال کروگے تب بھی یہی ہے شراب کا سیون کرنے سے بھئی گلے میں بیس آتا ہے یہ بھی ہوتا ہے برینڈی تھوڑی تھوڑی اگر روز آپ لیتے ہو گرم کر کے تو گلے کو گرم کرتی ہے وزکی اگر آپ لیتے ہو بھئی یہ میں ان جنرل باتیں بتا رہا ہوں جو لوگوں کی مانتہ ہیں میں صلحہ ایک بھی ان میں سے نہیں دے رہا ہوں میں وہی باتیں بتا رہا ہوں جو لوگ مانتے ہیں اور اس کا کٹاکش اور فائدہ دونوں بتا رہا ہوں کہ اگر اس کو آپ فائدہ مانتے ہو کیونکہ تو ظاہر باتیں نا جیسی اگر میں منع کروں گا وہ کرنے کو جیسی میں نے بولا کہ دوپیر میں مجھ سو تو آگیا نا سوال کہ کیوں نہیں میں نے منع کہ سگریٹ مجھ پیو تو آگیا سوال کیوں نہیں تو کیوں نہیں کا جواب میں پہلے دیتا ہوں کہ کیوں نہیں کرنا چاہیے اور ان کے جو کاؤنٹر آرگیومنٹس ہو سکتے ہیں نا اس انسان کے ایسے لوگوں کے کی پر پینے سے تو یہ فائدہ ہوتا ہے اس کاؤنٹر آرگیومنٹ کو بھی میں ہی دیتا ہوں کہ بھئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فائدہ ہوتا ہے تو اس فائدے کا نقصان کیا ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لو ہے نا تو وہ چیز ہے شراب شراب پینے سے گلے میں بیس آئے گا پر زبان لڑ کھڑائے گی اور آدت پڑ جائے گی لیکنی ایسی آدت پڑے گی کئی لوگوں سے سنتا ہوں پچیس سال ہو گئے شراب پیتے پیتے مجھے آج تک آدت نہیں پڑی سمجھ آیا ہے سنٹنس کسی کو کہ پچیس سال ہو گئے شراب پیتے پیتے آج تک آدت نہیں پڑی ارے بھائی یہ آدت نہیں ہے اور تو کیا ہے پچیس سال سے پی رہے ہیں اس کو آدت نہیں کہتے ہیں کیا تو کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں اسی لئے میں ان چیزوں کو بھی اس میں انکلیوڈ کر رہا ہوں کہ پینے سے زبان لڑ کھڑائے گی اور گلے کو آدت پڑ جائے گی اور پھر کیا ہوگا کہ وہ جو پل بھر کی گرمی گلے کو مل رہے ہیں نا پل بھر کی گرمی اس میں سنتشٹی ہو جائے گی لونگ کھا کے گلہ گرم ہوتا آپ دیکھئے گانے والے کیا کرتے ہیں گاتے گاتے لونگ کھاتے ہیں ملیٹھی کھاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کچھ پل کیلئے گلہ گرم ہو جاتا ہے پر طاقت نہیں دیتا ہے گلے کو یہ بلکل نہیں دیتا اگر ریاضی گلہ نہیں ہے تو صرف گلہ گرم ہوگا طاقت کہاں سے آئے گی طاقت اگر گلے میں آئے گی شکت جس کو کہتے ہیں شکتی جس کو کہتے ہیں وہ ریاض سے آتی ہے اور جس کا گلہ ریاضی ہوتا ہے اسے نہ لونگ نہ ملیٹھی نہ شراب نہ سیگریٹ ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی نیچرل بیس آ جاتا ہے اس میں گلے میں سٹیریوئیڈز کا نام سنا ہوگا سٹیریوئیڈز لیتے ہیں لوگ انجیکشنز لیتے ہیں شکتی کے لیے مسلز بنانے کے لیے باڈی بنانے کے لیے اثر ہوتا ہے ان کا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے شارعرک اس سے کشمتہ بڑھ جاتی ہے دوائیاں آتی ہیں ایسی جس سے شریر کی کشمتہ بڑھ جاتی ہے لیکن طاقت نہیں ملتی ہے صرف شریر پھول جاتی ہے لوگ کہتے ہیں بی ار پی ہو بی ار پینے سے موٹے ہوتے ہیں ہے نا شریر بنتا ہے ایسا کہتے ہیں خالی پھولتا ہے طاقت نہیں دیتا ہے دیتا ہے کیا کوئی اگر کہے مجھے کہ بی ار پینے سے شریر میں طاقت آتی ہے تو ماں اپنے بچے کو دودھ کیوں پلاتی ہے کیوں سلا دی جاتی ہے ہری سبزیاں کھاؤ کیوں بولتے ہیں کی بھائیا گھی کھایا کرو مکھن کھایا کرو پلاو بی ارہین پلاو سب کو پلاو میں تو کرو تو شریر میں اثر کیسا ہو رہا ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کی وہ پل بھر کی گرمی جو گلے کو مل رہی ہے وہ بیس نہیں ہے ہے نا وہ نیچورل نہیں ہے اور جو چیز نیچورل نہیں ہے وہ ٹکے گی نہیں شاریرک ہانی کرے گی سٹیریویڈز لے کر جو مسلس بناتے ہیں جو دوائیاں کھا کر جو مسلس بناتے ہیں وہ ہانی کرتی ہیں ان فیوچر شریر میں ہے نا جتکت آتی کی نہیں آتی ہے جو جم وغیرہ جو جاتے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا یہ چیز کی جو دوائیاں کھا کے باڈی بنتی ہے اور ایک نیچورل جو باڈی بنتی ہے اس میں کیا فرق ہے اگر آپ نے دودھ مکھن گھی اس کا استعمال کیا ہے ہے نا روز ورزش کری ہے دنڈ بیٹھک لگائے ہیں چیز کیا تیل جو ہے وہ اوائیڈ کیا ہے کیونکہ کئی اوائلز ایسے ہیں جو کولسٹول کو بڑھا دیتے ہیں ہے نا دیکھیں کیا ہوتا ہے ایکسرسائز کا بھی سنگر سے بہت بڑا لینہ دینا ہے موسیقی موسیقی